اسلام علیکم ساتھیو شادیہ زفر کے چینل پر آپ سب ہی کو خوش آمدید آج ہم بہت مزدار چٹپٹی سی تبا چکن بنانے جارے ہیں اور تبا چکن کو بنانا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہ کھانے میں لذیذ ہے چٹپٹی بہت مزدار سے بنتی ہے اور اسے بگنرز بھی بنا سکتے ہیں بہت کم انگریڈینٹس بن جاتی ہے جلدی سے چٹپٹ آپ بنائیں اور اسے فوراں فوراں کھالیں چپاتی کے ساتھ تو بہت مزا آتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تبا چکن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوکنگ بہت فاسٹ ہوگی اور ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کیونکہ تبے پہ جو بھی چیز کوک کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹ کوکنگ ہے جلدی جلدی بنانا ہے اور جلدی جلدی اسے سرف کر دینا ہے تو یہ ہم نے سامان لے کے رکھ لیا ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ 750 گرام چکن لے لی ہے اور اسے بہت چھوٹا چھوٹا ہم نے کاٹ لیا ہے اس طرح کے چنکس میں بائٹ سائز چنکس بنائیں گے کیونکہ تاکہ یہ گلنے میں بھی جلدی سے آسانی سے گل جائیں اور کھانے میں بھی کیونکہ یہ ڈرائے ہوتی ہے مسالہ بس اس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے تو آسانی سے کھا لی جائے یہ لہسن کے جویں ہیں سات آٹھ اور اس کے ساتھ ادرک کا ٹکڑا ہے اسے فریش ہم گریٹ کریں گے آپ چاہیں تو کونڈی میں سلپے یا چوپر میں جس طرح بھی چاہے پیس لیں لیکن تازہ ہی استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کو گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس اور اس کے بعد ہم ٹیمارٹر لیں گے دو عدد میڈیم سائز کے انہیں بھی بہت چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں گے بہت چھوٹے سے چنکس بنائیں گے ٹیمارٹر کے اور اس کے بعد تین چار ہم ہری میرچیں بھی کٹ کے رکھ لیں گے مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جب کوکنگ کرنی ہو تو ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں مسالے بھی نکلے ہوئے ریڈی رکھے ہوئے ہو اور کوکنگ کرتے میں ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے فوراں فوراں ہم ان سب چیزوں کو استعمال کر لیں تو بس یہ ساری چیزیں کٹ کر رکھ لیں اور ترطیب سے کام کریں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت جلدی بن جائے گی دس منٹ میں اور جتنے بھی بگنرز ہیں وہ بھی اسے آرام سے بنا سکتے ہیں تو دیکھئے یہ ہم نے سوان اپنا کٹ کے رکھ لیا ہے آدھی پیالی دہی اس میں جائے گا وہ بھی نکال کے رکھ لیا ہے باقی مسالے آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے تین چار ٹیبل سپون ہم نے یہ لے لیا ہے تیل اور یہ نون سٹک توا ہے اس لیے زیادہ تیل نہیں چاہیے بٹر لے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب اور اس میں یہ ادرک لحسن ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اچھی سی اس کی خوشبو آنے لگے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم رکھیں گے کیونکہ تبعے پر کوکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوکنگ ہائی فلیم پہ ہی ہوگی اور اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے تو ساری چکن شامل کر کے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے بس اتنی ہی دیر ہمیں کور کرنا ہے کہ اس کا پانی ریلیز ہو جائے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر ڈال کے تاکہ یہ خوشک بھی نہ ہو اور اس کو کور اس وقت کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مویسٹ بھی رہے اور اندر تک پکی ہوئی بھی ہو ہماری چکن تو بس اس طرح سے کور کر دیں اور دو تین منٹ بعد اس کو کھول کے ہم دیکھیں گے تو ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جانے چاہیے کہ ہم جب اس کو سپیچلا سے مکس کریں تو بہت آرام سے یہ مکس ہو جائیں کوئی بھی چیز کھڑی کھڑی نہیں رہے گی اور آپ کے سامنے ہی فرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گا مسالہ کس طرح اس میں گھل مل جائے گا تو بس اس طرح سے چنکس کو کھول لیں جو آپس میں چپک گئے ہیں سٹیم میں اور اس کے بعد اس میں ہم مسالہ ڈالنا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے اس میں پانی ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے اور ہمارے مسالے جلے نہیں تو بس اس کے بعد اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون کے قریب کٹی مرچیں بھی ایک ٹی سپون اس میں چلی جائیں گی کوارٹر ٹی سپون ہم نے حلدی شامل کر دی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیں گے اور ہم اس میں زیرہ بھی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ان سب کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ میں دہی شامل کر دیں گے اور پھر ان کو مکس کریں گے اچھی طرح سے تبے پر ہم جب کوکنگ کر رہے ہیں تو دیکھئے ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہماری یہ مسالے جلے نہیں تو آپ کو لگے کہ جب بھی یہ ڈرائے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا فلیم یا تو کم کر دیں اور تھوڑا سا اس میں پانی شامل کرتے جائیں اور ساتھ میں چکھ لیں کہ اس کا سارے چیزیں مسالے پورے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ ایڈیس کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اور ان کو بھی اچھی طرح ملائیں گے تاکہ ان کی خوشبو اچھی طرح سے مل جائے بہت سے لوگ اس میں قصوری میتھی بھی شامل کرتے ہیں آپ چاہیں تو شامل کر دیں قصوری میتھی لیکن اس سے کڑا ہی کا ٹچ آ جاتا ہے اس لئے ہم نے شامل نہیں کی اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے موٹیوں پہ لپٹ جائے اچھی طرح سے لگ جائے اور بہت زیادہ شوربہ نہیں ہوتا یہ ہم ہانڈی یا کڑا ہی نہیں بنا رہے ہیں تو اس لئے یہ توا چکن اسی طرح ڈرائیڈ رائیسی خوشک سی ہی مزہدار لگتی ہے آپ ساتھ میں رائتہ بنا لیں یا سلا دکھ لیں یا اس کا ہی مسالہ استعمال کریں تو وہ کھائیں تو روٹی پہ لگا کے تو بہت مزہ آتا ہے تو بس اچھی طرح سے اس کو ہم اوپر نیچے کریں گے مکس کریں گے اور پھر یہ ہماری توا چکن بلکل تیار ہے دس منٹ میں بننے میں لگتے ہیں اگر آپ نے سامان سارا رکھا ہوا ہے تو اس میں بلکل دیر نہیں لگتی تو اس کو ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اور چھپاتی کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا ہے آپ چاہیں تو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں فروزن پراتھے کے ساتھ یا لچھا پراتھے کے ساتھ بھی بہت مزہ دار لگتی ہے ہم نے اس کو طبعے پہ ہی سرف کیا ہے اسی طرح سرف کریں اور اسی طرح سے جب یہ سیزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہو تو سرف کر دیں اور ساتھ میں اس کے پر ملٹڈ بٹر ڈال دیں گے وہ خود ہی ملٹ ہو جائے گا کرمی میں تو ویسے ہی چیزیں ملٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں پھر یہ ہم نے اس میں لیمن سلائسز رکھ دیئے ہیں اوپر سے لیمن سکویز بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق ساتھ میں یہ ٹیماتر اور پیاز اور کھیرے کا سراد استعمال کریں اور پھر اس کو سرف کریں چپاتی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے بہت لوگ کھا کے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ویسے بھی انسٹنٹ ککنگ سب کو بہت اچھے لگتی ہے تو ضرور بنائیے گا اور بنا کر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور مزہ دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک دعا میں یاد رکھئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اپنا فیڈبیک دیتے رہیے آپ آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ